چین کے راسپتی شیجن پنگ اپنی پتنی کے ساتھ تین دنوں کے بھارت دورے پر اندباد نے کیا گیا زور تار سواکت بہتو چین نے ہوئے تین سمچھو تے گوانگ جاؤ اور اندباد کے بیچ سسٹ سیٹی اگریمنٹ پر راستخد تو وہیں انڈریسیریل پارک بنانے کے لیے چین کرے کا مدد چین راسپتی کے بھارت آنے پر تے بطیوں نے کیا ویروت چینی دوتاواس کے پاہر کیا پردرشن اندباد نے بھی بڑھائی کئی سورہ شروع بست تھا پیر موڈی کے چونسٹ بھی جنمدن پر مانے دیا آرشرباد پردھان منٹری نے کیا سوالنبن ابھیان کا شبارم کہا گجراتیوں میں ہوتی ہے سوالنبن کی بھاپنا پردھان منٹری موڈی کو تحفے کی جگہ تغمت دینی کی تیاری میں کاؤں گے سولہ پندوں کی بکلت میں سرکار کی ناکامیوں کو گنائی کی کاؤں گے اور چھرکانی کے آروپی گیارہ ٹرینی ججو پر علاباد ہائی کود کا چلا ہندر کود میں سبھی ٹرینی ججو کے برخواستی کے دیئے آرش موسکار سوٹوشی نیز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ انچلی بھارت اور چین کے سمبندوں کو نیا مور دینے کی نویش اور سمبھابناو کو تلاشنے کے لیے چین کے راسپتی شے جنپنگ بھارت کے گجرات دورے پر ہیں تو وہیں جنپنگ کے ساتھ ان کے پتنے بھی بھارت آئی ہیں ایئرپورٹ پہنچے شے جنپنگ کا گجرات کی مکہ منسوی آنندی بہن نے سواگت کیا ہے اتنے ہی میں شے جنپنگ کی گارڈ آف آنر بھی دیا گیا ہے تو سیدھے تفریر اس وقت آپ اپنے تلویزن اسکل پر گجرات کی دیکھ رہے ہیں ساپر سوٹا سواگت اس وقت شے جنپنگ کا کیا جا رہا ہے ہوتر حیات میں ہوں کا پہلے سواگت کیا گیا تھا اسے کے ساتھ کئی اتھیوں پتی بھی وہاں پر موجود رہے تھے تو شے جنپنگ کا سواگت اس وقت کیا جا رہا ہے غورت اللہ بھائی کے چینی راست پتی دینے کے پاتے دوارے پر ہیں اور پردھان مطری نریندر موڈی کے چنم دن پر مکچرات پہنچا بھولو یہاں خوبصورت نظارہ آپ کی تلویزن سپرنٹ پر اس وقت ہم دکھا رہے ہیں دیکھیں سابربتی ریور پرنٹ کا نظارہ ہے تو جسے جسے شام یہاں پر ڈھلتی ہے ویسے ویسے سابربتی ریور پرنٹ کی جو خوبصورتی ہے وہ بھر کر آتی ہے تو سیتھے تصویر سکتہ آپ دیکھ رہے ہیں زوردار سواگت کی تیاریاں یہاں پر تلکائی ہیں شے جنپنگ کے آپ کو بتا دیں کہ پردھانیوں نے انہیں اس دوارے کا ویروڑ بھی کیا ہے جب کنارے بازی تلکائی ہیں لیکن صدی کو سبھالتے ہوئے زوردار سواگت کی تیاریاں شے جنپنگ کے یہاں پر تلکائی ہیں تو تین دن کے دوارے پر ہیں شے جنپنگ یندباد میں اس پر موجود ہیں لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سابربتی ریور پرنٹ کی تصویریں جہاں پر اس پر جن کے راستہ تھی شے جنپنگ موجود ہیں اور ان کے سواگت کیلئے تمام تیاریاں یہاں پر اس پر سابربتی راستہ تھی شے جنپنگ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں نرینڈر موڈی آپ کو تصویروں میں اس پر دکھائی دے رہے ہیں روبرو ہوتے ہوئے چین کے راستہ تھی شے جنپنگ کے تمام ویوستائے انہیں سمچھانے کی کوشش کی جا رہے ہیں نظاریں انہیں دکھائے جا رہے ہیں پھر ملاکت کہا جا سکتا ہے کہ نرینڈر موڈی اس وقت شے جنپنگ کے قائد بنے ہوئے ہیں پورا کپورا ماحول سمچھانے کی انہیں کوشش کی جا رہے ہیں اس وقت شے جنپنگ کے پتھی ان کے ساتھ میں ہیں تو چین میں ساشن نائکن مانے جانے والی ان کے پتھی یہاں پر ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں خاصوار پر ایک اہم چیز ان کے ساتھ جوگ کر دیکھتی جا رہے ہیں بہنی کی سبندوں کو بہتر کرنے کی کوشش پہ ہمیشہ بھول ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے یہاں پر نرینڈر موڈی اس وقت شے جانے کی محبت ہے سوٹا 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 یہاں پر کیا جا رہا ہے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں لگتار آپ کو بتا رہے ہیں کہ ترہ ترہ کن رسکتوں کا ایجن یہاں پر کیا دیا ہے ایک صورت نظارے اس وقت یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں بہت ہی سندر تا کے ساتھ جو ہے اس پر ایٹن تھل کو بنایا دیا ہے تابر مکلی وہ فرنٹ کی رگا طرح ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور جیسے جیسے شام وہاں پر تھلکی ہے ویسے ویسے جو نظارہ وہاں کا ہوتا ہے وہ عدود ہوتا ہے عدم میں نظارہ وہاں کا دکھائی ہوتا ہے آج نرید رمودی کا جنم دن ہے اور آج نرید رمودی کے جنم دن پر انہیں دیروسائی شک کامنا ہے ہی کنس داختہ کی دیو لیکن سوالس پس یہاں پر یہ بنا ہوا ہے کہ ان شک کامناوں کے ساتھ چین کے راست پتری نرید رمودی کو آخر کونسا صحبہ دیکھا چاہتے ہیں تو بھوی نظارہ یہاں پر دکھائی رہا ہے عدم میں عدود کہا جا سکتا ہے اسے جس طریقے سے یہ خوبصورتی یہاں پر نظر آ رہی ہے سابر مطیری وہ فرنٹ کی تو اب نرید رمودی اور شے جنپنگ کا کافلہ جو ہے وہ ان نظاروں کا لفت اٹھا رہے ہیں تصویریں ہم آپ کو لگتا دکھا رہے ہیں آپ کے ٹلیویزین سپرن پر ریڈ کارپیٹ یہاں پر دکھایا گیا تھا شیوچنپن کے سواگت کے لیے اور پوری زوروں شروع کے ساتھ کائی آریاں سکتا ہے آج سے تین دیوستے بھارتے دورے پر ہیں شیوچنپن اور اندباد میں اتواکت ہے اندباد کی تیدھی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں آپ کو اب بھوویے بھوچ کا آیوچنٹ کیا گیا ہے بھوچ میں مٹھائیاں بنائی گئی ہیں کچھ راپ کی جنجم یہاں پر رشیش طور پر رچے گئے ہیں اور اب بھوچ کی سیاری جو کی گئی ہیں اس کی طرف خیرے بھی رہے تارکرم پڑ رہا ہے تو آج دھائی بجے سیاست یعنی دو بج کرتی مینٹ پر پہنچے تھے شیوچنپنگ ان کا دو دازواغت کیا تھا آنمدی بین پچیل نے اور اس کے بعد حیات ہوتل میں نارید نربودی سے انہوں نے ملاقات کی تھی ایک ساشا پریس کانسپنز اور انہوں دیشو کی نیتاو کی کی تھی اور اب یہ ادبود ادب میں نظارہ آپ کی آنکھوں کے ساتھ سرکشا کی اگر ہم بات کریں تو آپ کا سیروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ سرکشا کے کتنے کڑے بندوبست یہاں پر کیے گئے ہیں تو پولیس پر یہاں پر تینات کیا گیا ہے ویسے تو تو پورا لفت اٹھایا گیا ان خوبصورت نظاروں کا شام پر ہی نارید نربودی اور شیر جنپن اور اپنے ان کی پتنی یہاں پر موجود ہیں جو کارکرم یہاں پر رکھے گئے ہیں ان کے لئے ان کا لگاتار یہاں پر لفت اٹھایا جا رہا ہے اور اب جیسے جیسے سمیں بڑھ رہا ہے ویسے ویسے بھوج کی تیاریاں جو کی گئی ہیں اس کی اور کارکرم اگرسر ہو رہا ہے تو پوری سابرمتی ریو فرنٹ کی اگر ہم بات کریں ریڈ کاپٹ وہاں پر بچھائے گیا خوبصورتی کے ساتھ تمام ویوستھائیں جو ہیں انہیں سوچارو ڈھنگ سے چلایا گیا اور یہاں پر ایک عدبود اور عدب میں جڑنا سارا ہے وہ سخت دیکھا جا سکتا ہے جنڈے لگائے گئے ہیں چارو طرف بھارت اور جنڈے لگائے ہیں جنگی آپ کو بتا دیں کہ یہ کوئی خاص نظارہ نہیں ہے بلکہ سابرمتی ریو فرنٹ کا عام نظارہ ہے جو کی ایک وشش طور پر ایک بارت اور ایک خلق طور پر اسے یہاں پر بچھت کیا گیا ہے اور درشک یہاں پر لفت لینے آتے ہیں لیکن آج کی بات خاص ہے آج کی شام خاص ہے کیونکہ آج چین کے راز پتی شیچن پنک پہنچے ہیں عمدباد کے دورے پر اور ان کے ساتھ ہیں پردھان منتری نریندر موڈی تو نریندر موڈی کو آخر کون سا تحفہ چین کی اور سے ملنے والا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن بلحال تین سمجھوتے گجرات کے ساتھ کیے گئے ہیں اور تینوں سمجھوتے اہم مان کر چلے چاہ رہے ہیں اپنے آپ میں تو کچھ دیر تک پہلے کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب دیرے دیرے شام دھر رہی تھی شام کا نظارہ تھا عدبد اور خوبصورت نظارہ یہاں پر دکھائی دے رہا تھا چین کے راز پتی شیچن پنک کو آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں بھارتی سلسکرطی سے سرابور کہیں نہ کہیں وہ نظر آئے خادی کا کرتا پہن کر وہ وہاں پر پہنچے اور نریندر موڈی نے سوٹ کے دھاگے کے ساتھ ان کا زودہ سواگت کیا ان کا اتصاہ بڑھائے گیا تو لگاتار اپڈیٹ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے لیکن فلاہ لکھ رہے ہیں ایک اور چھوڑے سپریک کے لئے تو آج چین کے راز پتی شیچن پنک امدباد کی دورے پر ہیں بھارت کی تین دیوستے دورے پر ہیں لیکن سب سے پہلے انہوں نے امدباد کو چنوڑا لگاتار ہم آپ کے ٹیلیوزن سکرن پر آپ کو تصویریں دکھا رہے تھے اسے کے ساتھ آپ کو چار تصویریں دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا زودہ سواگت پہلے کیا گیا سابرمتی آشرم میں جاتے ہوئے پہلی ان کی تصویر ہے دوسری تصویر میں ڈائری وزٹ کرتے ہوئے تو عام تصویریں یہ لگ رہی ہیں لیکن ایک اتحاسک پل انہیں مان کر چلا جا رہا ہے نارندرمودی نے انہیں بھیٹ دی اور اس کے بعد جھولا جھولتے ہوئے سابرمتی ریور فرنٹ پر نارندرمودی ان کو لے کر گئے اور اس کے بعد جو وہاں کے نظارے تھے ان سے ان کو روبرو کر آیا گیا بھارتی سنسکرتی سے انہیں روبرو کر آیا گیا تو چار تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت اپنے ٹیلی وزن سکرن پر چاروں تصویریں بہت اہم تصویریں ہیں کیونکہ ان تصویروں میں شی جنپنگ آپ کو نظر آنے والے ہیں چین کے رازپتے شی جنپنگ جو کتین دیوہ سے بھارتے دورے پر ہیں پہلی تصویر سابرمتی آشترن جاتے ہوئے دوسری تصویر میں انہوں نے وزٹ کی ڈاری تیسری تصویر میں نارندرمودی نے انہیں بھیٹ سوروپ کچھ اپہار دیئے اور چوتھی اور آخری تصویر جہاں پر کچھ فرصت کے پلوں میں خوبصورت نصاروں کا لفت اٹھائے گیا چلے سے پر زیادہ باچیت کرنے کے لئے رکشہ وششت ہمارے ساتھ ویجندرمہتا جی اس وقت چوٹ چکے ہیں ویجندرمہتا جی کن کن مائنوں میں اہم مان کر چلا چاہ رہا ہے چین کے راسپتی شیچنپنگ کا یہ دورہ ان کا دورہ ایسے ٹائم پہ ہوا ہے جبکہ کئی سامارک اور کئی مہتھپون آرسک ماملوں پہ بات ہونی ہیں طبت کی بارڈر پہ بہت زیادہ تنہ تنی ہیں ان دنوں اور یہ اڑناچل کا بھی ایسی طرح مسئلہ ہے جی اسی طرح ویت نام میں جو اتری سین اتری سی ہے مطلبنا جو سمندر ہے اس پہ بھی جو ہے چین اپنا کچھ دخل دینا چاہ رہا ہے ویت نام میں تو اس کو لے کے بھی جو ہے بھارت اور اس کو لے کے کئی ماملوں میں تھوڑا سا کھچاؤ ہے اور دوسرا بھارت بھی چاہتا ہے کہ چین سے جو آرتھک ویپار کے ہمارے مسئلے ہیں اس کو مل بیٹھ کر سلجھا لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ بھارت اور چین کے بیچ میں کئی چیزوں کے اوپر بہت زیادہ ویپار تو ہے لیکن وہ سندھی اس میں نہیں کور ہو رہا تو اس کو لے کے بھی چاہتے ہیں بھارت کہہ رہا ہے ان کا ماننا ہے ہمارے کو بھی کچھ ایسے ماملوں میں ایکسپورٹ کی انمتی ملے جیسے کی چینی سامان کی یہاں پر انڈیا میں کھلے آم ہے تو یہ لے کے ایسے مہتپون ٹائم پہ آئے ہیں جنگ پنگ جی تو اس کو ایسے نہیں لینا چاہیے بہت ہی مہتپون سمجھوتا ہوگا ان کے بیچ میں ابھی آج ہی تین سمجھوتے ہوئے اور جپان کی یاترہ کے بعد تو اور بھی یہ مہتپون مانا گیا ہے کہ جو ہے ایشیا میں جو برچسپ کی اب چل رہی ہے بات اس میں بھی چین بھارت کو بہت اہمیت دینے لگا ہے اور اسی مہینے نہیں اگلے مہینے میں ہمارے پردان منتری امریکہ کی یاترہ کریں گے تو اس کو دیکھ کے بھی چینی جو ہے راشپتی بہت اس کو مہتپون دے رہے ہیں جے واقعی کئی مہینوں میں اہم اس دورے کو مان کر چلا جا رہا ہے اور اسی خبر پر صبح سے ہی لگا تانشور بنائے ہوئے ہمارے سمپاد آتا سنجے دیوے سنجے چلیں ان سے بھی کچھ اہم جانکاری لیتے ہیں سنجے ابھی پلحال کیا کیا جیسے کہ ہم بھوج کی بات کر رہے ہیں سب سے پہلے سابر بھتی ریور فرنٹ پر بھو گئے اور اس کے بعد اب بھوج کی تیاریاں کی گئے ہیں تو ابھی کیا کچھ جانکاری اس طرح کی مل پا رہی ہے دیکھیں انجلی میں آپ کو بتا دو کہ جس پرکار سے جس امید سے یہاں پر چین کے راشتفتی گجرات میں آئے بھارت کا پہلا دورہ ان کا گجرات سنسل کیا اور جس پرکار سے نریندر موڈی نے ان کا سواگت کیا آج پروٹوکل چوڑ کر نریندر موڈی کا جنم دن اسی پرکار سے مانا جائے گا کہ نریندر موڈی خود ان کے لئے ہوتل پر باہر کھڑے رہے ان کا سواگت کیا ان کو لے جائے جب تین کے راشتفتی کو ہوتل کے اندر لے جائے جب ہوتل کے پریسر کے اندر لہوڈی کے اندر وہاں پر بودھ سمائی کی جس ہاں پر گجرات میں بودھ ساتھو یہاں پر آیا کر دیتے اسی سمائی کے جو فوتوگرافز بودھ مٹھ یہاں پر ان کے فوتوگرافز وہ سبھی ان کو دیکھایا اور وہ وہ بھی بھاؤگ ہو گئے اور سیدھی راشتفت بھی بھاؤگ ہو گئے کہیں نہ کہ یہاں پر جو نجایا دیکھنے کو ملا ایک دل سے یہاں پر ملاقات ہوئی میں نے پہلے کہ یہ جو ملاقات ہے ہمارے ساتھ رکشا بششد یہاں پر ہمارے ساتھ میمان ہے ساید وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں جانے والے یہ صرف نریندر موڈی کے تینے سے گانڈی آسرم نے انہوں نے پہلے تھا اور گانڈی آسرم کی ملاقات جہاں پر گانڈی جی جو پوری دنیا ان کو جانتی ہے بھارت کے راشتہ کیتا کہ جاتے ہیں وہ گانڈی آسرم کے اندر انہوں نے دورہ کیا وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ گانڈی جہاں پر رہتے تھے گانڈی جی ساتھ میں ان کے ساتھ اس پر کار سے دنیا دیکھنے کو چھانتا تھا کہ نریندر موڈی کو کیا انہم کے طور پر ان کے بلڈے کے طور پر ساتھ بھی جائے ان کے لئے تین ایمویو بھی سائن ہوئے ہیں ایک ایمویو سائن ہوئے ہیں تو کہنا کہ یہ ایمویو ہے اس تو کہے میمورینم آف انڈیسٹیننگ اگر آج انڈیسٹیننگ ہوئے ہیں تو کل یہ چاہ سے بیجنس میں پریورتی دھو گی تو سائید کہنا کہی بھارت کو ان کا فائدہ ملے گا اس کے بعد وہ ریور فرنڈ میں آئے اور ریور فرنڈ میں انہوں نے جیس پرکار سے جو لیشت تھا پورے کھانے کا وہ دیس کے اندر جنپنگ کی جو سوادشت انوزہار اور ان کے چوئی چیزے رکھی گئی جو انہوں نے پوری طرح سے گجراتی دیسوں کو ان کو پریپر کیا اور وہی دیس سے ان کو پروشی گئی اور جس پرکار سے خوشی خوشی کھانا کھایا ابھی بھوڑی بھوڑی بھوڑا ہوا ہے جنپن کی نکلنے کی تیاری ہو رہی ہے ریور فرنڈ سے سبھی یہاں پر بیجنس جو جیت میں ہمارے کورپوریٹ کل چاہار بیجنس کائپون جیت میں یہاں پر آئے تھے وہ سبھی یہاں سے دھرے دھرے باہر نکل رہے ہیں پورا گجرات سرکار موڈی کے ساتھ جو آنمدی بین بٹل جو ہے یہاں کے مکھے منتری سبھی سے سبھی یہاں پر ایک کے بعد ایک سے نکل رہے ہیں اور ابھی دھرے دھرے ائرپورٹ کے اور جائیں گے اور وہاں سے دلی کے اور جائیں گے شلی سانجے تو ڈلی کی اور روانہ ہوں گے ایک بھوچ وہاں پر رکھا گیا اور صبح صحیح آپ کو لگاتا ہے تصویریں دکھا رہے ہیں کس طرح کی تیاریاں وہاں پر کی گئی ہیں اہم کئی معنیوں میں یہ دورہ مان کر اس وقت چلا جا رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انفرسٹریکٹ چکی ہم بات لگاتا آپ سے کر رہے ہیں نویش کی بات یہاں پر لگاتار بات کی جا رہی ہے چلے ہمارے ساتھ ویریندر مہتا جی بھی جڑے ہوئے ہیں ویریندر مہتا جی ایک بڑا سوال اس وقت یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ایک سکاراتمک رکھ جو ہے وہ چین کا دیکھنے کو ملا ہے جس طریقے سے ہم بات کر رہا بھی پچھلے ہی کچھ سمجھ سے 334 بار گھسپیٹ کرنے کی کوشش چین کی اور سے کی جا چکی ہے لیکن وہی دوسری طرف دوسرا رکھ چین کا دکھائی دی رہا ہے کہ 100 سے 300 ملین ڈالر کی عرب ملین ڈالر کی نویش کی بات چین کی اور سے کی جا رہی ہے جی بہت مہتپون ہے جی کی ایک طرف جو ہے گھسپیٹ ہو رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے آرکھک سہتہ کی بھی جو ہے آفر مل دیا جا رہا ہے تو دونوں چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں لیکن دیش میں بہت بڑی ایک راجیتک اتھر پتھر ہمارے ہی ہوئی ہے لیکن دیرین مہتر جی سب سے بڑا سوال اس وقت آئی ہے کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں دو جی ایسا ہے کہ دیکھئے اس بار جو ہماری میں یہی کہنے جا رہا تھا جی بہت بڑا ردو بدل ہوا ہے سرکار میں کہ پچھلی جو یو پی اے سرکار کی نیتیاں تھی اور جس طریقے سے وہ پاکستان کے معاملے میں بھی چلتے رہے ایک طرف جو ہے آتنگ واد چلتا رہا اور دوسری طرف آہ وارتہیں بھی چلتی رہی تو اب موڈی سرکار نے جس طریقے سے اس بار سٹینڈ لیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی ایسی وارتہ نہیں ہوگی جب تک وہ آتنگ واد کی نیتی نہیں چھوڑتا تو مجھے لگتا ہے کہ اس بار اور چائنہ کے معاملے میں بھی کچھ اسی پہ سٹینڈ کو لیتے ہوئے آہ موڈی سرکار جو ہے کچھ بڑے گی اور جو سیما پہ بیواد ہے یا جو دوسرے مسئلے ہیں ہمارے بیچ میں آرتھک معاملوں کے بھی تو اس پہ وستار سے بات ہوگی اور یہ بہت بہت پون بھی ہے کہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی کہ ایک طرف گسپیٹ ہے اور دوسری طرف آپ آرتھک سمجھوتے بھی کریں تو اس میں چین کو اس بار مجھے لگتا ہے کچھ جو ہے نئے واتاورن میں کچھ نئے سمجھوتے کرنے پڑیں گے اور اس میں اچھا ہی کچھ دیش کے لیے بھی اور ایک ایشیا میں شانتی کے لیے ایک اچھا قدم ہوگا جو تو کیا لگتا ہے بیریندرو جی کی آنے والی سامنے میں چین کی اور سے جن رشتوں کو بہتر کرنی کی بات کی گئی ہے ان سے جو گھسپیٹ چین کی اور سے لگاتار کی جا رہی ہے اس پر کوئی فرق پڑتا نہ سر آئے گا جی آہ بلکل آئے گا چینی راشتپتی آئے ہیں تو لیکن جی کیونکہ ایشیا میں جو ہے بیلنس بنانے کے لیے بھارت کو بہت ایمپورٹنس دی جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں جاپان نے بھی دی ہے اور اب چین کے راشتپتی یا پھر امریکہ کے راشتپتی کا بھی بلاوہ آیا تو رشیا بھی ان کو پہلے انوائٹ کر چکا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے بھارت کی بھومکہ کو اندیکھا نہیں کیا جا سکتا اور ایشیا میں تو اور اس کو دیکھتے ہوئے چین اس بات کو احساس ہو رہا ہے چین کو کہ جو ہے بھارت کے ساتھ کسی نتیجے پہ پہنچا جائے اور جس سے جو ہے اس سے دونے ہی دیشوں کو بھلا ہے چین کو کئی آرثک ملیں گے جو بینیفٹ ہوگا اور بھارت کے ساتھ شانتی اور اس کے جو سیما ویواد ہیں وہ ختم ہوں گے تو ویریندر جی کیا یہ مانکہ چلا جائے کہ جو بھی پرانا کل تھا بیتی جو باتیں تھیں ان کو بسار کر ایک نئی شروع دونوں دیشوں کی اور سے کی جا رہی ہے بلکل دیکھئے چینی راشپتی یہ بھی سرکار میں چین کے ان کا بھی ایک نئی سرکار کا گھٹن ہویا ہے اور اپنے راشپتی وہ اپنے بدھان منتری جو ہے موزی بھی نئی سرکار کا نتوستو کر رہے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے بہت ہی سرکاروں میں پریورتن نیتیوں میں پریورتن دیکھنوں کو ملے گا اور جو دینوں دیشوں کی لوگوں کے لیے بہت ہتکر ہو سکتا ہے بہتر شروعات ہم اسے کہہ سکتے ہیں اور سب سے خاص بات یہ ہے اس دورے کی کچھ اہم ایسے مددے ہیں جن پر چرچہ ہو سکتی اور پھاوش میں ایک اچھی اور سکارات پہل کے طور پر اب اسے دیکھ سکتے ہیں دونوں ہی دیشوں کے رشتے بہتر ہو سکتے ہیں سانجیب اس وقت جڑے ہوئے ہیں سانجیب کیا رکھتا ہے کہ یہ دورہ جو کی آج سابرمتی ریو فرنٹ سے شروع ہوا وہ دیش کو کتنا آگے لے جا سکتا ہے جی انجری میں یہی بہت آنے والا تھا آپ کو کہ جس پرکار سے سابرمتی ریو فرنٹ سے شروع ہوا سابرمتی آترم سے گانتی آترم سے شروع ہوا اور خاص کر کے میں آپ کے بات پتہ دوں کہ چینی راشترپتی جن پر انگ نے یہاں پر جو ویجیٹر بکوتی اس میں اپنے سائنگ بھی کیے سکتنی جات بھی کیے کہ آج کی تاریخ ڈال کر اور اپنے ان کی چینیز واسطہ میں اور یہی ایک لگاو پر دکھتا ہے اور کل ناریندر موڈی یعنی پردان منٹری اور راشترپتی سین کے راشترپتی جونوں کی ایک بیٹھت بھی ہے وہاں پر مہرکوپون نیڑے کیے جائیں گے اور یہ جو ایمول کیے جائے ہیں ان کے اوپر ایک مہرکوپون مہر لگائی جائے گی یہ دیکھو آپ اس پرکار سے ہم سبھی چینلوں کے ویجیل میں ہماری چینل کے ساتھ ہم نیشنل کے ساتھ چینل کے ساتھ چینل کے دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ دیکھو جولے میں جھولتے ہوئے راشترپتی اور یہ گجراتی کھانا کھاتے ہوئے راشترپتی سین کے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں یہ سبند جنور یہ جو سیما پر جو پرکار کی تکرار کر لی ہے یہ کہیں نہ کہیں ان کو روک نہیں جائے گی اور ناریندر موڈی کی یہی تو راج کی نیتی ہوتی ہے ناریندر موڈی کی سب سے بڑی نیتی اور سب سے بڑی الگ سٹائل یہی ہوتی ہے کہ جس پرکار سے پریم بھاو سے جہاں پر سبند جی جاتے ہیں وہ سبند ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں یہ جو راج نیتی ہے ان سے الگ چل کر جو بڑی راج نیتی کرتے ہیں پریم کی سلیتی اور سبند کی جس کا سبھ بھاونا کی راج نیتی کہیں نہ کہیں ان کو جیت ملتی ابھی تو دیکھ رہی ہے آنے والے سامنے میں ضرور دیکھنا ہوگا سنجھے ایک اور خاص چیز تصویروں میں دکھائی دی وہ یہ کہ چین کے راسپتی شیجن پنگ خادی کے کرتے میں نظر آئے ناریندر موڈی جن کا ایک سٹائل آئیکن بن چکا ہے ان کا خادی کا کرتا بیسے ہی خادی کے کرتے میں شیجن پنگ نظر آئے اس کی کوئی خاص وجہ یہ ان کو سٹائل آئے مرنب یہ ان کا آئیو جن دھاو اور پراننگ کے ساتھ بات میں ہمیں پتا جلا میڈیا کو جس پرکار سے انہوں نے ناریندر موڈی جس پرکار سے ناریندر موڈی کے باؤو ہو کر ان کا شغط کیا اسی پرکار انہوں نے بھی آج ناریندر موڈی کے جنمہ دن کی بدائی کے لیے ناریندر موڈی پوری خوش ہو ایک دیش کے وڈا پرسان دوسرے دیش کے راستر پتی ان کو مل رہے ہے وہ تو ایک سمجھ دالہ ہے وہ راستر پتی ہے لیکن ناریندر موڈی ایک انسان ناریندر موڈی کا بھارتی ہونے کے ناریندر موڈی ناریندر موڈی جنمہ دین ہے تو ان کو کس طرح سے ملے ان کو کیسے اچھا لگے گا ان کے ساتھ کیسا بیوار کیا جائے گا وہ پوری طرح سے چینی ملے کیسن کے ساتھ انہوں نے جس پہر سے راستر پتی نے اپنے انمان سے جس پہر سے اپنے آپ یہ جو کیا اور انہوں نے کھا دی کا جو کورتہ پہنا یہ کہنا کہیں بھارت دیش کے لیے ایک بڑا میسیج ہے نریندر موڈی کی جو راج سنے ہیں ان کا ایک بڑا پریجے ہے یہ کہنا کہیں 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 گھومی پر گھومی پر پیر رگتے ہی سائد چین کے وچاروں میں ضرور پریورت نائے لگتا ہے جی واقعی یہ نظر بھی آ رہا تھا تصویروں میں چاہلے وریندری آپ سے جانا چاہوں گی کہ جو لگ رہا تھا تصویروں کو دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں یہ مانکر چلا جا سکتا ہے کہ نریندر موڈی سے کافی پربھاوی چین کے رازپتی نظر آ رہے ہیں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے جب کسی نے دلی کی جگہ امدباد سے اپنی آترا شروع کی ہے اساس ہو رہا ہے کہ موڈی سے کافی جو ہے پربھاوی ہیں اور وہ بھی چاہ رہے تھے کہ بھارت کو اچھا سندیش دیا جائے کہ جہاں سے موڈی کا جو گرہ نگر ہے وہ وہیں پہ جا کے ان سے ملاقات کی جائے اور آج ان کا جن دن بھی تھا تو اس کو دیکھتے ہوئے کہ بہت اہمیت ہے کتنا وہ دیش کو ہمارے ہمارے پردھان منتری کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں تو یہ سب چیزیں بڑی ہمارے ہمارے اوہ اوہ انجی سی کا ہونا ہے اور اس میں چین نے ابھی دو دن پہلے دھمکی بھی دی ہے کہ اس میں نہ زیادہ اندر پردیش کریں تو یہ کئی بہت بڑے مسئلے ہیں جو ابھی بات چیت میں آگے دیکھنا ہوگا کی کیسے سلجھائے جائیں گے اور ناچل پردیش کا بھی مسئلہ ہے اور طببط میں جو ان کے آنے کا روز ابھی بھی چین پانچ سے چھ کلومیٹر پندرہ کلومیٹر تک اندر چلا گیا ہے ہمارے دیش کے سی مام لیکن میرے در جی ایک اور گمبی سماسہ ہاں پر نکل اور امید نہیں جاری تھی اس سمیں بہتر رشتے پاکستان کے ساتھ ہوں جو سمبند چلے آرہے ہیں ان کو آگے لے جانے کی بات کی گئی یہ بھی کہا گیا کہ اٹل بیاری واجبی جی کے سمجھوٹے ادھورے رہ گئے تھے ان کو شریف اور موڈی مل کر آکے لے جائیں گے لیکن ابھی اگر ہم بات کرے ورطمان پر پی شکی تو ستتی پہلے سے بہتر کہی نظر آتی ہے زیزوار کا روز روز ولنگر وہاں سے کیا جاتا ہے لگات آرات کیوں بھی گھسپیٹ وہاں سے جاری ہے کہی چین کا رویہ بھی کہی نہ کئی ویسا ہی ہے تو کیا لگتا ہے کہ واقعی ایک سکار اتما پہل کی طور پر پھر جو پرانے رشتوں میں جو کڑواہت ہم دیکھ رہے ہیں ان سارے پریاسوں کے بابجود بھی وہی چین کے ساتھ دور آیا جائے گا نہیں ہم آشا وادی ہونا چاہئے ایسا نیراشہ میں جائیں اور پاکستان میں جو وہاں کی ابھی اپنی ستہ کا وہاں کھیل شروع ہے وہ خود ہی اتنا پریشان ہیں اپنی آتنک واد سے دیش کے اور آپ دیکھ رہے ہیں راجنیتی اتھل اتھل وہاں کتنی ہو رہی ہے تو سینہ کا دخل ہے کئی ان کی اپنی مجبوری ہیں تو وہ جو چاہتے ہیں وہاں کے جو راجنیت یا پولٹیکل بڑے لیڈرز وہ سکشم اتنے نہیں ہو پا رہے جبکہ سینہ کا وہاں بہت جیادا دخل اندازی ہے اور اوپر سے یہ آتنک وادی گھٹ ہیں وہ بھی جیادا آپ کے حساب سے ہم پاکستان سے کمپیر نہیں کر سکتے ستھتی تھوڑا شروع ہو جاتی ہے اٹھا پٹک تو وہ بھارت سے اپنے ریلیشن ان کی فوج دائیورٹ کرنے کے لئے دھیان تھوڑا سا یہاں پر دخل اندازی کر دیتا سیما پر ہماری تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ چین کے ساتھ ایسا ہے وہاں بھی وہاں کی جو پارٹی ہے کامنیس پارٹی اس کا بہت اچھی پکڑ ہے سینہ پہ اور پاکستان جیسا کوئی حالات نہیں ہے جی ہاں اس کا کارن یہ ہے کہ ابھی مدھان منتری گئے تھے جی اور اور اس سے بہت بڑے ٹریلین سمجھوتے ہوئے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے چین کو بھی تھوڑا سا ہے کہ ایسیا میں جو ہے بھارت جو ہے کہیں ہم سے اگر چھوڑ گیا اور جیپان زیادہ کانٹریکٹ لے گیا ان سے تو اس کی آرسی پر پڑے گا ضرور پڑے گا کیونکہ چین کا جو ویپار ہے وہ ابھی تک دیکھا جائے تو جاپان سے کچھ زیادہ ہی ہے کئی معاملوں میں لیکن اب جاپان نے جو ہے اپنی پہل کی ہے کئی تقنیکی اور انڈسٹری کے اس میں چھتر میں تو اس کو دیکھتے ہوئے چین بھی کوشش کرے گا کہ جاپان سے ہم محطوب بنائیں دیش کے ساتھ اور اس کو چین کو بھی چاہیے اس طریقے کی جو سمجھوتے کی جسے اس کی اپنی آرتھیک حالت اور اچھی ہو اس کی بھی آوادی ہمارے دیش کے لگ بھگ برابری تھوڑا زیادہ ہی ہے تو وہ سارا دیکھتے ہوئے وہاں پہ کافی پریورتن بھی ہوا وہاں پھر کام دھندے اور دوسری چیزوں پہ نوکری میں اور وہاں کی نیتیوں میں بہت پریورتن ہوا پچھلے دنوں میں تو وہ سرکار چاہے گی کہ پرگتی شیل نیتیاں وہ چلے جس پرگتی کہ وہاں پرانے جو ماہو کے سمجھے نیتیاں تھی وہ دیکھنے میں پریورتن ہو گیا پرانا کومنلزم وہاں سے دھیرے ختم ہو گیا اور وہ آدھلیک اور پرگتی شیل کومنلزم میں وہ بدلتا ہوا دکھ رہا ہے جی واقعی چلے سنجھے آپ کا ارخ کروں گی اور آپ سے جاننا چاہوں گئی جس طریقے سے ناریندر موڈی گزرات پردھان منتری ہوا کرتے تھے اس سمیں بھی چین کا نویش گزرات میں رہا ہے چین کا وشیش یوگدان گزرات کو ملنے وارا جس طریقے سے امداباد کے لئے 3 پروجیک بھی لانچ کر دی گئے سمجھ ہوتا کیا گیا ہے تو کوئی وشیش طور پر اور امداباد یا گزرات سمجھ بچائے جس پکار سے جاپان نے پہل کی اسی کو دیکھ کر ہی جن جکا ہے ہمارے ساتھ دیکھے دیسوں کے اندر دنیا کے اندر جس پکار سے الگ الگ دیسوں کے اندر جو منت داؤ وہ کہیں کئی ستیمہ کو لے کر ہوتے ہے یا اپنی آرس سمجھ کو سمجھ سمجھ پہلے وہ ہی پوزیشن اور وہ ہی مشکلے پر اس پر سے انکا ہی رفتہ شروع دھوم نے سے جس پکار سے لائن آف کنٹرل کی بات جاپان نیپال اور جس پکار سے الگ دیسوں کے ساتھ بزنیس طور پر یعنی جس پکار فائنس طور پر جو ان کے ساتھ جونکی بات ہو رہی ہے یہ کہیں کہیں پورے دیس میں یہ منترہ پورے دیس کے ساتھ پورے دنیا میں یہ منترہ کہیں کہیں ان کا لے جانے کا پوری یہ سوچ لگتی ہے کہ ساتھ رہو وکاس کرو یعنی وکاس ہوگا دنیا اور دیس میں امن اور سانتی ملے گی اور امن اور سانتی کے لیے جو چاہیے وہ ایک فائنس طاقت چاہیے اگر فائنس طاقت ابھی دیسوں کو اپنے اپنے سمائے پر جگہ نہیں ہوگا کسی کے وکاس کی بات نارندر موزی کی اور سے لگاتار کہ چاہتی رہی ہے اور کہ نہ کہ انہوں نے سب سے زیادہ زور بھی وکاس پر دیا ان کا مان نا اگر وکاس پڑھے جو دو بھی جوڑی ہوئی سمائت بات پہنچے ہیں اور لگاتار ہم آپ کو تصویر دکھاتے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا زودہ سواگت کیا گیا اور کس طریقے سے ان کے آگے کے کارکرم جو ہیں وہ سکھ آرے اس وقت کی جا رہی ہے آگے کس 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 سنجے 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 سے اس وقت ہمارا سمپک نہیں ہو پا رہا ہے لگاتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کئی مائنوں میں یہ دورہ اہم مان کر چرا جا رہا ہے کیونکہ بہت سارے ایسے مددے ہیں جو کہ چین دونوں اور اگر ہم بات کریں ان کے دورے کی تو کئی مائنوں میں اہم ان کا دورہ مان کر چلا جا رہا ہے حالانکہ تمام جو راجنی تک ڈال ہیں وہ اس پر لگاتار نشانہ ساتھ رہے ہیں کانگریس کے اگر ہم بات کریں تو کانگریس کو یہ دورہ راست نہیں آرہ لگاتار اس دورے بات چیت ہو سکتی ہے بڑا نیویش بھارت میں کیا جا سکتا ہے تو یہ تمام مددے ہیں جو کافی اہم مان کر چلے جا رہے ہیں چلے سی پر زیادہ چرچہ کرنے ہمارے ساتھ ویدیشی ماملوں کے جانکار اوپی گپتا جی بھی جو چکے ہیں اوپی چین کی اسے نظر آ رہے ہیں دیکھئے چین کو بھی جو ہے مارکٹ چاہیے اور بھارت کی آرثی بہت اچھی ہے جی تو اس لیے چین انٹریسٹڈ ہے بھارت میں کی اس کو یہاں بزنس کرنے کا موقع ملے گا انویس کرنے کے لیے بھی آپ کو مارکٹ چاہیے اور بھارت کو بھی انویس چاہیے اس لیے دونوں دیشوں کا جو ہے وہ کنورجنس آف انٹریسٹ ہے اس فیلڈ میں تو جو آپ نیوز پیپر میں کہا جا رہا ہے کہ ہنڈر بلیون یو ایس ڈالر یہ ٹھیک بات ہے اور دونوں طرف سے دونوں کا فائدہ ہوگا بھارت کا بھی فائدہ ہوگا اور چینہ کا بھی فائدہ ہوگا لیکن اوپی گپتہ جی اگر ہم کہیں سبھا سیز اس پہ بہت زوروں چوروں سے چرچہ سمدھے پر کی جا رہی ہے سب سے بڑا سوال اس وقت یہ ہی ہے کہ جاپان دورے کے بات ہی آخر چین کو یہ نویش کرنے کی ہے اسی سمیں ہی انویش کے بارے میں پبلک انویش کیے جاتے ہیں یہ پچھلے کئی ہفتے سے آپس میں ڈسکیشن چل رہا تھا لیکن یہ بزیٹ ہو رہی ہے اس لئے بزیٹ پر اس چیز کو کہا جا رہا ہے جاپان کے انویش کوئی لنکیز نہیں ہے اور اس کنٹیکسٹ میں نہیں دیکھ نا چاہی تو جاپان دوارے سے جوڑ کر ہم اسے نہیں دیکھ سکتے بھارت اور چین کے رشتوں کی بات ہے چلے اوپی جی اپس میں ایک اور سوال کا جواب جاتی ہوں جو بھی رشتے بھارت کے اور چین کے بنے رہے ہیں وہ جگ ظاہر ہیں کسی سے بھی چھپے نہیں ہیں بہت زیادہ اچھے رشتے بھارت اور چین کے نئی رہے ہیں اب ایسا کیوں سکارت مکروی یا چین کی اور تھی تو راجیو گاندھی کے ٹائم سے یہ نرنے ہوا کہ یہ political difficulties اور سیما بیوار difficulties ان سبوں کو الگ کر دیا جائے سائیڈ میں رکھا جائے اور سائیڈ بائی سائیڈ کمرشیل ریلیشن بڑھتے رہے تو بھارت اور چین کے بیچ میں جو رشتے ہیں وہ کمرشیل اور ان سب چیزوں میں کو آپ ریٹیو ہیں لیکن political basically boundary relations کو لے کر که things difficult ہیں اور frozen تو ایک خاص چیز اور ان کے دورے کے دوران دیکھنے کو ملی ہے کہ انہوں نے دورے کی شربات ہی امد بات سے کی ہے اس کے پیچھے کیا وچھا مان کر چلا جا سکتا اس اس کے لیے یہ ہے کہ جب host government نے request کیا ہوگا تو اس request کے حساب سے وہ لوگ آتے ہیں اور یہ program جو ہے دونوں دیش کے سرکار یں آپس میں مل کے شروع میں ہی تین کر لیتی اور جیسا کی موڈی جی شروع سے رہے تھے کہ جب بھی دور بھارت میں ہوں گے تو اس میں پروvincial capitals کو بھی importance دی جائے گی پہلے دلی میں لوگ آ جاتے تھے دلی سے واپس لوڑ جاتے تھے لیکن اس نئی سرکار کا اس موڈی سرکار کا یہ رکھ رہا ہے کہ ہمیں پروvinces میں بھی اپنے دلی چلی دیکھئے کچھ ڈیلی گیٹ کچھ ڈیلی گیشن جو ڈیلی اتر تے بومبے کے بات دلی آتے ہیں تو یہ اچھی ضرور ہے کہ پروvincial capital سے بھی شروع ہوگی چلی آپ کے بات آن چاہوں گی ایک نئی شروع ہوئی ہے ایک اثر دکھائی دیگر دیگر کیونکہ پہلے دلی سے دورہ شروع ہوتا تھا دلی سے ہی لوٹ جاتے تے لیکن دلی آج شیجن پہنچ پہنچ پہلے دورہ کیا گیا تھا ممبئی سے دورہ شروع کیا گیا تھا تو کیا لگتا ہے کہ یہ اچھی پہل ہے ایک اچھی پہل پہل آنے پر آپ تھوڑا سا یہ یہ بھی ہوگا کی اور راجیوں کو بھی موقع ملے گا اور ان کے وکاس میں بھی ایک بہت بڑی میل کا پتھر ہوگا اس طریقے کی آترہ ہیں جی تو وہ جو ہے اس سے ان کا آرخ بھی ہوگا کی میں سوچتا ہوں کی جو ہے دیشا سے ہی سب اب اچھا ہے اور راجیوں کو بھی اپنا اپنا ہنر یا اپنے وہاں کی جو اچھی چیزیں ہیں دکھانے کا پروزشن کرنے کا موقع ملے گا اور ان کا وکاس ہوگا وہاں بھی اچھی مطلب انویسمنٹ ہوگی تو برابر دیش کا وکاس سنتلیت روپ سے ہوگا جیسے کئی راجیں بہت پچھڑ گئے تو ابھی بھی گجرات تو ویسے بھی کافی ہے سمرد ہے اور اچھی سٹیج میں لیکن اچھی شروعات ہے میں خبھوں گا اس کو ہمیں اچھی شروعات چاہیے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں بہت اچھا انہوں نے کیا اور ہمارے پردان منتری وہاں کرتے ہیں ان کا گھر ہے تو وہاں سے چناؤ بھی جیتے آئے تھے ابھی تک اور اس سے وہ چائنا کے جو راشپتی آئے ہیں تو انہوں نے بھی اچھا اپنا سنکیت دیئے کہ گفٹ بھی آج ان کا جنم دن ہے سب طریقے کی ملا کے بہت اچھی شروعات ہوئی ہے تو اچھی چین نے بھی ایک وشوال تلایا کہ جو بھی رشتے رہے ہیں ان کو بہتر کیا جائے گا تو چین کے رشتے پاکستان سے بھی کہیں بہت نزدیک پاکستان سے چین کی جو آج دکھائی دے رہی ہیں بھارت اور پاکستان کے رشتے بھی جگ ظاہر ہیں تو کیا لگتا ہے یوز کرتا ہے تو بیلنس انڈیا تو وہ رول تو چلے گا اس میں کوئی موڈریشن نہیں ہوگا تو اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارا چین سے رشتہ بہتر ہو جائے گا تو پاکستان پر اثر پڑے گا یا پاکستان کی ہوسٹیلیٹی کم ہو جائے گی ایسا نہیں ہوگا یہ ہمارا اپنا assessment جی تو مطلب جو رشتے چالے آرہے ہیں ان پر سلحال کوئی ٹپڑے نہیں کی جا سکتے ایک اور بڑا سوال اس وقت یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کہ سرکشا کی لگاتار بات کی جارہے بہتر رشتے بنانے کی بات کی جارہے تو کیا بھاوششے میں یہ جو گسپیٹ ہے آتنکیوں کی بار بار جو سیما پر کاروائی کی جاتی ہے اس پر کتنا اثر بھاوششے میں پڑ سکتا ہے دیکھئے جو چائنہ سے اپنے سممند آرثک چھتروں میں improve کر رہے ہیں کلچرل چھتروں میں improve کر رہے ہیں اس بھارت اور چائنہ کے بیچ میں جو باؤنڈری پرابلم ہے اس پر ہوگا لیکن چائنہ سے جو ہمارے سممند سدھر رہے ہیں اس کا پاکستان پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے کہ ہماری درستی میں پاکستان کے بھیتر ہی جو ان کے جہادی گروپ ہیں وہ جہادی گروپ آپ کے اوپر لگاتار حملہ کرتے رہیں گے کبھی کم کبھی ادی لیکن اگر چین کی ہم بات کرے تو کیا لگتا ہے اس پر کوئی بھاوشنے میں فرق پڑے گا وہ بند ہو جائے جس طریقے سے سمجھو تے کیے گئے دورو دیشوں کے بیچ اور رشتوں کو بہتر کرنے کی بات کی گئی ہے چین کی او دیمے دیمے ہوگا دیکھئے ایک بیسک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کی 1962 کے بعد آج تک چائنا نے map بنا کے اس پر لکھت روپ سے نہیں دکھا یا ہے کی line of actual control اس کا کیا ہے جی تو line of actual control جو ہے وہ سیما زرور